بادلوں کے پیچھے پارٹ 3 آواز لبابا حیدر پیشکش یاسمین فاروق میں پورا ہفتہ ماما کے گھر آئنے کے بعد واپس آئی تھی یہاں آتے ہی اسی گندگی غلازت نے استقبال کیا رانی اگرچہ صفائی کر کے گئی تھی مگر پھر بھی جگہ جگہ فروٹ کے چھلکے اور ٹافیوں کے ریپرز پڑے تھے حتیٰ کہ سوفوک کے اوپر بسکٹس کا چورا بھی شان سے بکھرا ہوا تھا اگر لاؤنج میں بیٹھ کر پیٹ پوجا کی گئی تھی تو پھر جھوٹے برطن اور چھلکے سمیٹنے میں کتنا ٹائم لگ جانا تھا رات کو ایبک اپنے مخصوص ٹائم یعنی ساڑھے گیارہ بجے گھر آیا تو میں نے کافی ناگاواری سے اپنے بھرے دل کو خالی کرنا چاہا تھا وہ اس گھر کو اپنا گھر نہیں سمجھتی سو اس لیے وہ فریش ہو کر بیٹ پر نیم دراز ہو گیا ایبک کو اور مجھے بھی ٹی وی سے دلچسپی نہیں تھی سو ہمارے کمرے کا ٹی وی خاموش رہتا تھا یہ کیا بات ہوئی جس گھر میں قیام ہو چاہے وہ قرائے کا گھر کیوں نہ ہو اسے اپنا سمجھ کر اس کی حفاظت اور دیکھ بھال کرنا چاہیے نا یہ تو تمہاری سوچ ہے مگر انہیں بھی تو ایسا سوچنا چاہیے رانی ایک دفعہ سفائی کر کے جاتی ہے پورے دن ہمیں خود ہی گھر کو صاف رکھنا ہوتا ہے اگر گندگی یا پھیلاوہ نہیں سمیٹیں گے تو اکلے دن تک بھلا گھر کی کیا حالت ہوگی بچے اس گندگی میں کھیلنے لگتے ہیں فرش سے گندی چیز اٹھا کر کھاتے ہیں اسی لئے آئے دن ڈاکٹر کے پاس بھاگتی رہتی ہیں میں نے کلس کر کہا تھا اپنا سجا سجا مہکے والا گھر دیکھ کے آئی تھی سو اسی لئے طبیت خاصی عوب رہی تھی کیونکہ میرے پیچھے اس کمرے کی صفائی تک نہیں کروائی گئی تھی فرنیچر پر گرد کی ایک تہہ چمک رہی تھی اب بھلا میں کیا کہہ سکتا ہوں آن اور فائز کو چاہیے نہیں چیزوں کی طرف توجہ دیں بیویوں سے کہیں کچھ اور نہ سہی کم از کم کچن کی طرف تو خود توجہ دے لیا کرے مہینے بھر کراشن دس دن مور جاتا ہے ظاہر ہے جب بھر کی خواتین توجہ نہیں دیں گی تو ہر چیز کو ضائع کر دیا جائے گا مگر یہاں شروع سے ہی ایسے حالات ہیں دادی اور ماما سیدھی سادھی خواتین تھی پکانا کھلانا نہیں آتا تھا شروع سے ہی نجمہ بھی سمحلتی ہیں نیمہ اور سمی نے بھی یہی دیکھا ہے سونے جان مارنے کی بھلا کیا ضرورت ہے خیر چھوڑو ان باتوں کو یہ بتاؤ گھر والے کیسے ہیں سفر میں پرابلم تو نہیں ہوئی ایبک نے بات بدل دی جس بات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا تھا اس پر بھلا بحث میں کیوں بغضائع کیا جاتا اب وہ میرا حال ایوال پوچھ رہا تھا وہ میرے متعلق چھوٹی سے چھوٹی بات بھی بہت دھیان سے سنتا تھا اگرچہ چھوڑ کر مجھے ایبک کیا تھا تاہم واپسی میں میں ڈرائیور کے ساتھ آئی تھی ایک ہفتہ رہنا تو نہیں تھا مگر چونکہ اماد بھائی کی فیملی کراچی سے آگئی تھی سو ان کے بچوں کے لیے میں وہاں رک گئی تھی حالانکہ میرا ابھی مزید رہنے کا ارادہ تھا مگر ایبک نے مجھے ایک دن بھی اوپر نہیں رہنے دیا مسئلہ تو کوئی نہیں تھا مگر میں نے آپ کو بہت مس کیا میں ہوتوں میں مسکان دبائے مزے سے بولی اگرچہ میں نے سچائی کو ظاہر کیا تھا مگر ایبک میرے سچ کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا سرا سر جھوٹ اگر مسی کرنا تھا نا تو میرے ساتھ ہی واپس آ جاتی پورے دو ماہ بعد گئی ہوں جناب صرف ایک ہفتے کے لیے وہ بھی اور میرے لیے یہ ہفتہ پورے دو ماہ کے برابر تھا دن گزرتا تھا نا رات سرا سر جھوٹ اگر ایسی بات ہی تو آ جاتے لینے کے لیے بس جی کیا کرے مجبوری تھی کیسی مجبوری بیری جان کاروبار سلطنت کی مجبوریاں کیا کم ہیں ذرا ادھر ادھر ہو جاؤنا تو لاکھوں کا نقصان ہو جاتا ہے کیوں بھلا فائز اور آن وغیرہ بھی تو ہوتے مگر وہ اتنی توجہ نہیں دیتے نا لاکھوں کا نقصان ان کی نظر میں کچھ نہیں ہوتا اگر میری غیر موجودگی میں کوئی اچھ نیچ ہو جائے تو وہ لوگ نہیں سنبھل سکتے ابھی نہ سمجھ ہے آہستہ آہستہ سب سمجھ جائیں گے وہ حد درجے سنجیدہ تھا اور خاموشی رہتا تھا کم بولتا تھا مگر بہت اچھا بولتا زیادہ تر میں ہی اسے بولنے پر اقصاتی تھی خود ہی کبھی بھی گفتگو کا آغاز وہ نہیں کرتا تھا ہاں محبت لٹانے کے معاملے میں وہ کنجوز ہرگز نہیں تھا اور اظہار کے معاملے میں تو بالکل نہیں اپنے مخصوص دھیمے لہجے میں بولتا ہوا وہ سیدھا دل میں اتر جاتا تھا کیا سوچ رہی ہو آپ کے علاوہ اور کچھ سوچ سکتی ہو کیا ہمیشہ ایسے ہی ہونا چاہیے بھلا کیسے تمہاری سوچوں میں خیالوں میں باتوں میں صرف میں ہوں میرے لاوہ اور کوئی نہیں میرا دل پکہ ایماندار ہے بے ایمانی نہیں کرتا اور میں اسے بے ایمانی کرنے بھی نہیں دوں گا وہ میرے کان کے قریب گنگن آیا ایبا کی قربت کا خمار اس کی آنکھوں سے ہوتا وہ میرے دل میں اتر آیا اور میں اپنے دل کی بے ترتید بھڑکروں کی آواز اپنے کانوں سے سن رہی تھی دن کچھ اور آگے سر کے تو گھر کے حالات کو دیکھتے ہوئے میں نے کچھانی نہیں بلکہ پورے گھر کا انتظام سنبھال لیا تھا اور میرے سمل سے کسی اور کو تو نہیں البتہ نجمہ بھی کو خاصہ دھچکہ پہنچا انہوں نے دبے دبے لفظوں مجھے سمجھانا بھی چاہا ان کی ہر ممکن کوشش تھی کہ میں امور خانہ داری سے دوری رہوں مگر میں نے ان کی کسی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیا میرے کچھن سنبھالتے ہی ہر چیز میں ترتیب اور نفاست نظر آنے لگی اور خوش رنگ کھانے دیکھ کر کیف کے علاوہ آن اور فائز بھی تعریف کے بینے نہیں رہ سکے اس گھر کے افراد کا ایک مسئلہ یہ تھا کہ سب لوگ ایک جگہ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے تھے رات کو مرد حضرات گھر میں ہوتے تھے مگر پھر بھی کھانا اپنے اپنے کمروں میں ہی کھایا جاتا تھا اس کے باوجود تقریباً سبھی ہر روز نتنے ڈشز دیکھ کر نہ صرف چونکے تھے بلکہ فردن فردن سبھی نے میرے ہاتھ کے ذائقے کو سراہا بھی تھا ان میں نیمہ اور سمی بھی شامل تھیں ساہی بھابی آپ تو بڑا اچھا کھانا بنا لیتی ہیں کیا باقیدہ کورس کیا ہے سمی تو کچھ زیادہ ہی متاثر نظر آ رہی تھی نہیں میں نے اپنی بڑی ماما سے سیکھا ہے آپ میں بہت سلیق ہے بھابی آپ کے نیمہ نے کہا ایک بات تو اچھی تھی کہ یہ دونوں میری تعریف سے جلتی نہیں تھی اور نہ ہی سرہانے میں بخل سے کام لیتی تھی پھر میں کونسا کسی کے تعریفی سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے کام کرتی تھی یہ میرا گھر تھا اور ایبک کے حوالے سے اس گھر کا ہر کام میرے لیے اہم تھا اور ہر فرد اہم ترین کچھن کی حالت بہتر کرنے کے بعد میں نے دادی کے کمرہ دیکھا وہ اس گھر کی بزرگ ہستی تھی مگر ان کی اہمیت اور حالت کسی ٹوٹے پھوٹے ناکارہ سامان سے بڑھ کے نہ دی سب سے پہلے میں نے ان کے لیے آئرن روڈ کا سنگل بیڈ بنگوایا جس کا گدہ انتہائی نرم اور آرام دے تھا اس پرانے قدیم پلنگ کو اٹھا کر اسٹور روم میں رکھوا دیا گیا دادی کے کمرے کے صدیوں پرانے پردے میل کچل اور دھول مٹی کے باعث اپنی اصل رنگت کھو چکے تھے انہیں اتروا کر کوڑے دان میں پھکوایا اور نئے پردے ڈال دیئے چھتے دروازے اور کھڑکیاں جھاڑی فرش کو سرف ڈال کر رگڑ رگڑ کے رانی سے دھولوایا کمرے میں اتنے سالوں سے رچیبو کا دھیرے تھی رہی سہی پر خاتمہ ضرور ہو گیا تھا دادی کے سارے کپڑے سطری کروا کے علماری میں ترتیب سے رکھے ایک سفید رنگ کا سوٹ انہیں نہلا دھولا کر پہنائے گیا اور جب انہیں دوبارہ کمرے میں لائے گیا تو ان کی بوڑی آنکھیں روشن روشن منظر دیکھ کر نوی کے باعث چمکنے لگیں وہ بول کچھ نہیں سکتی تھی مگر اشاروں سے انہوں نے مجھے بتا دیا تھا کہ وہ بہت خوشی محسوس کر رہی ہیں انہوں نے اشارے سے مجھے اپنے قریب بلایا اور میرے ہاتھوں اور سر کو چوما اس محبت کے ظاہر پر میری آنکھیں بھی نم ہو گئیں میں نے دادی کے سفید جھاگ جیسے بالوں پر ہاتھ پھیر کر کہا دادی اس میز پر کیلے رکھیں آڑو بھی موجود ہے یہ پھل نرم ہے آپ آسانی سے کھالیں گی بوائل پانی بھی پاسی رکھا ہے آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو یہ گھنٹی بجائیے گا رانی فورا نہ جائے گی میں ابھی آپ کے لئے مزیدار سا سوپ لاتی ہوں ہاں ہاں دادی گویا میری بات سمجھ چکی دی سو اس لئے اس بات میں سر ہلانے لگی میں نے ایبک سے کہہ کر ایک نرس کا بندوبست بھی کروا دیا تھا یہ نرس بہت اچھی تھی بیوہ عورت تھی دادی کی جیجان سے دیکھ بھال کرنے لگی انہیں نہلاتی دھولاتی روزانہ نئے سوٹ پہناتی احتیاط سکھانا کھلاتی وقت پر دوا دیتی دادی کے خوش باش و بہتر حالت میں دیکھ کر مجھے یوں لگتا تھا کہ گویا میرے ذہن سے بوجھ ہٹ گیا ہے اسی طرح ماما کا کمرہ بھی ابتری کا شکار تھا مگر پھر میرے ہاتھوں نے اس کمرے کو بھی سوار کری چھوڑا ماما نے بھی مجھے اپنی منمانی کرنے دی دادی کی طرح نونے بھی خاموشی سے مجھے سراحہ ضرور تھا اور میرے سر پر پہلے دن کی طرح ہاتھ رکھ کر خاموش سی دعا دی اور پھر دزبی کی طرف متوجہ ہو گئی تھی گھر کا اندرونی نظام میرے ہاتھ میں کیا آیا نہ صرف گھر میں سلیقہ نظر آنے لگا بلکہ کچن کے اخراجات بھی نہ ہونے کے برابر رہ گیا راشن ختم ہونے کا نام نہیں لیتا تھا اور جو پیسے بھی مختلف بلز اور راشن کے لیے ایبک دیتا تھا اس میں سے بھی کافی بچ جاتے تھے حالانکہ پہلے پہل مہینے میں دو دفعہ راشن آتا تھا جو ہی میں نے یہ بات نجمہ بھی سے کی تو وہ ٹھنڈے لہجے میں بولی بٹو میں کیا کروں کیف باؤ راشن اور بل وغیرے کے پیسے مجھ سے لے جاتے تھے مگر نہ بلادہ ہوتا تھا اور نہ ہی راشن آتا تھا مجبوراں میں پھر ایبک سے پیسے مانگنے کھڑی ہو جاتی تھی نجمہ بھی سچی تو کہہ رہی تھی انہیں بھلے اس بڑھاپے میں جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی اگر کیف کو پیسے چاہیے ہوں تو ایبک سے مانگے گھر کے اخراجات میں سے پیسے کیوں لیتا ہے میں علچ کے رہ گئی انہی کے پیسے ہیں جی جہاں سے مرضی لیں ہم تو اس معاملے میں کچھ نہیں بول سکتے وہ ہاتھ جھاڑ کر کھڑی ہو گئی بٹو میں ذرا آرام کرلوں خدا تمہیں سکتے جب سے آئی ہو میری بوڑی ہڈیوں کی بچت ہو گئی ہے اے وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تمام زندگی ان کا اسی گھر میں قیام رہا تھا آگے پیچھے کوئی تھا نہیں سوہبک کے اببہ قیوم انہیں اپنے گھر لے آئے تھے یہ ان کی خاندانی ملازمہ تھی میں اٹھ کر کچھن میں آگئی رات کے کھانے کی تیاری کرنا تھی مگر ماما کی فون کال نے اپنی طرف متوجہ کر لیا فون بند کر کے ابھی میں نے کچھن میں قدم رکھا ہی تھا جب کیف آندھی توفان کی طرح چلا آیا نجمہ بھی کہاں مجھے دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا وہ آرام کر رہی ہے میں چکن کا پیکٹ کھول کر گوشت کا حساب لگا رہی تھی کہ ایک پیکٹ سے رات کے لیے سالن بن سکے گا اور تم کیا کرنے لگی ہو کھانے کی تیاری میں نے ایک اور پیکٹ فریزر سے نکالتے ہوئے کہا یہ کام نجمہ بھی کے سپور دی رہنے دینا تھا نا کیوں میں نہیں کر سکتی کیا میں نے چونک کر کہا بہت اچھا کرتی ہو مگر خیر چھوڑو یہ بتاؤ تم نے اور ایبک نے ہنیمون کے لیے جانا یا نہیں وہ کچھ کہتے کہتے بات پلٹ گیا نہیں بھلا ہنیمون کے لیے جانا ضروری ہے کیا بہت ضروری ہے تم لوگوں کو کہیں گھومنے پھرنے ضرور جانا چاہیے وہ اسٹول کھیج کر بیٹھ گیا یعنی اس کا بھی مزید گفتگو کا ارادہ تھا تمہیں ایبک سے بات کرنا چاہیے تھی وہ مجھے اکسا رہا تھا دیکھوں گی ایبک فارغ ہوں گے تب ہی تو کہیں جائیں گے نا میں نے ٹوکری میں سے پیاز نکال کر چھیلنا شروع کر دی اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرو گی نا تو پھر تو یوں ہی بیٹھی رہ جاؤ گی وہ نہیں ہونے والا فارغ یہ کاروبار یہ روپیہ پیسہ اسے جان سے زیادہ پیارا ہے ادھر ادھر ہونے کے بارے میں تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا اب یہ تمہاری محبت پر منصر ہے کہ تم اپنی بات اس سے منوا سکتی ہو یا نہیں وہ بڑے عجیب سے راجے میں کہہ رہا تھا اگر تو تمہاری محبت کا پلڑا بھاری ہوا تو پھر تو سمجھو تم کامیاب ہو گئی مجھے ایبک کی محبت پر شک نہیں ہے اگر وہ فارغ ہوئے اشان نہیں کر سکتی میرا انداز دو ٹو قسم کا اور خاصا روکھا تھا تب ہی تو کیف کل ہے جب ہی بدل گیا اور انداز گفتگو بھی اتنی مشرقت کا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ ویسا ہی تمہارے دام میں پھنس چکا ہے کیف یہ تم کس قسم کی لینگویجیوز کر رہے ہو میں نے کچھ غلط کہا کیا وہ فاران معصوم بن گیا میرے بھائی کو تو محبت کے دام میں الجھا لیا ہے ویسے میں تو یہی چاہتا تھا کیف ذرا سوٹ سمجھ کر بات کیا کرو میں اس وقت تمہاری بڑی بھابی ہوں میرا اور تمہارا رشتہ بدل چکا ہے میں نے بمشکل اپنا غصہ ضبط کیا ہماری دوستی کا رشتہ تو ابھی تک قائم و دائم ہے دوست ہونے کے ناتے تم میرا ساتھ تو دو گی نا وہ اتنے خردرے لہجے میں بولا کہ میرا دل کانپ کے رہ گیا کونسی دوستی وہی جو میرے اور تمہارے درمیان تھی آخر تم چاہتے کیا ہو میں اس کے بدلتے انداز دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی وہ مزاق کے رنگ میں بات نہیں کر رہا تھا اس کا لہجہ گہرا تنزیہ کارڈدار قسم کا تھا میری ریڑ کی اٹھی سنسنہ اٹھی اب کیا ہے نا دانشمندانہ سوال میں بھلا کیا چاہتا ہوں وہ دھیرے سے مسکر آیا اور پھر بولنے لگا اور میرا رنگ لما بلما فق ہوتا جا رہا تھا نیمہ اور سمی بھی ان دنوں اپنے حجرے سے باہر نکل آئیں تھی اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ دونوں نے گھرے لوں مور میں دلچسپی لینا شروع کر دی تھی اگر میں کپڑے دھونے کے لیے مشین لگاتی تو سمی یا نیمہ فوراں ساتھ دینے کے لیے آ جاتی اسی طرح اگر میں سالن پکا رہی ہوتی تو نیمہ برتن دھونے کھڑی ہو جاتی آٹا گون دیتی حتی کہ روٹی بھی پکا دیتی نجمہ بیکی گویا چھٹی ہو گئی تھی اب وہ صرف سوادہ سے لفلا کر دیتی تھی دوسری طرف سمی کپڑے ستری کرتی مردوں کے الگ رکھتی خواتین کے الگ رکھے جاتے ان دونوں کی شخصیت میں در آنے والی تبدیلیوں نے فائز اور آن کو بھی چونکا دیا اور وہ ان دونوں کے صدرنے کا تمام تر کریڈٹ مجھے دیتے تھے ادھر کیف کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ سب گھر والے اس طرح سے میرے گرویدہ ہو جائیں گے ماما اور دادی کہتی تو کچھ نہیں تھی مگر ان کی آنکھوں میں موجود چھکر گزاری کے رنگ میری نظروں سے اجھل نہیں تھے نیمہ اور سمی فیشن سے لے کر اسکن کی کیر تک کے ہر مشفرہ مجھ سے لینے کے لیے بھاگی بھاگی چلی آتی تھی ان کے خیال میں میرے پاس معلومات کا بہت بڑا خزینہ موجود ہے اور میں بڑے شہر سے آئی تھی سو مجھے ہر فیشن کے بارے ملن تھا یہ تو نیمہ اور سمی کی ساتھگی تھی حالانکہ مجھے بدلتے فیشن کا کچھ پتہ نہیں تھا مگر میں غانی سے مفید مشفرے لے کر انہیں معلومات فرام کرتی رہتی تھی جس کی وجہ سے وہ دونوں میرے اور بھی قریب آگئی تھی ان کا زیادہ وقت تب میرے ساتھ گزرتا تھا مل جل کا جھٹ پٹ کام بھی ہو جاتے گھر بھی ساتھ سترا ہو جاتا اور پھر کافی دیر گپ شب بھی چلتی رہتی وہ دونوں صرف سونے کیلئے اپنے کمرے میں جاتی تھی زیادہ تر لانج میں ہی بیٹھی رہتی اس دن بھی سمی اپنی بچی کا مجھ سے پوچھ پوچھ کر فروک سی رہی تھی اور ساتھ ساتھ باتیں بھی کر رہی تھی ایک دم میں نے میگزین ہاتھ سے رکھ کر کچھ سوچتے ہوئے سمی سے پوچھا بہت دن ہو گئے کیف کھڑ نہیں آیا وہ گھر آتا کہاں ہے زیادہ تر تو شہر سے باہر ہی رہتا ہے وہ احتیاط سے سوئی میں دھاگر ڈالتے ہوئے بولی مگر کیوں میں حیران ہوئی جب سے میں آئی تھی کیف کا یہی معمول دیکھ رہی تھی تہاں میں نے ایبک سے بھی نہیں پوچھا تھا کہ کیف کہاں جاتا ہے پتہ نہیں صاف لگ رہا تھا کہ وہ ٹالنے کی کوشش کر رہی ہے کیوں پتہ نہیں یہ کہو کہ مجھے بتانا نہیں چاہتی میں نے جذباتی بلیک میلنگ کا سہارا لیا اور میری ناراضگی کے خیال سے وہ فوراں بول اٹھی نہیں بھابی ایسی بات نہیں ہے وہ کچھ کہتے ہوئے گھبرا رہی تھی دراصل پہلے ایبک بھائی اور کیف کی کبھی بنی نہیں تھی کیف ہر وقت ایبک بھائی سے جھگڑا کرتا رہتا تھا اور یہ جھگڑا شدہ دے اختیار کر جاتا تھا بات ہاتھا پائی تک بہت جاتی تھی ایک دفعہ کیف نے غصے میں ایبک بھائی کا سر پھار دیا تھا ایک دفعہ گولی بھی چلا دی تھی مگر یہ کافی سال پرانی بات ہے اب تو اس نے ایبک بھائی سے صلاح کر لی ہے پہلے سے کافی بدل گیا ورنہ تو ہر وقت خون سوار رہتا تھا اس کے سر پر پھر جب اس نے بتایا کہ وہ ایبک بھائی کے لیے لڑکی پسند کر چکا ہے تو ہم سب حیران رہ گئے اور سب سے زیادہ حیرانی اس وقت ہوئی جب ایبک بھائی نے اس کی پسند کی لڑکی سے شادی بھی کر لی ان دن ہم لوگ ایبک بھائی کے لیے لڑکیاں دیکھ رہے تھے اور ان کا خیال تھا ایبک بھائی کے ساتھ گل مناسب رہ گی مگر کیف کو گل پسند نہیں تھی اور یہ ہماری اور ایبک بھائی کی خوش نصیبی تھی کہ آپ ہمیں مل گئیں دراصل پہلے پہل ہمارے ذہن میں تھا کہ آپ بہت مغرور نقچڑی ہوں گی اس لیے میں اور نیمہ آپ سے ذرا دور ہی تھی مگر آپ تو ہماری سوچوں کے بالکل برقس نکلی وہ سادگی بھرے لہجے میں بتاتی چلی گئی کیف کا جھگڑا ایبک کے ساتھ کس بات پر تھا یہ تو مجھے نہیں پتا میرے آنے سے پہلے کی بات ہے نیمہ کو پتا ہوگا نہیں میرے خیال میں نجمہ بھی جانتی ہے اب تو ان کے درمیہ لڑائی نہیں ہے نا کوئی بھی نہیں بلکل نہیں ایبک بھائی تو مزاجن پی اور دل کے بھی بہت اچھے ہیں کیف جذباتی اور غصہ ور ہے تاہم ایبک بھائی نے کبھی بات بڑھنے نہیں دی وہ فروگ سی چکی تھی اب سامان سمیٹ رہی تھی اور میں گہری سوچوں میں ڈوب اُبھر رہی تھی دراصل میرا ذہن بری طرح زولت چکا تھا آخر کیف نے مجھے کس مقصد کے لئے استعمال کیا ہے مجھے ایبک کے لئے پسند کرنا حق مہر میں اتنی بھاری جائدات لکھوانا میرا ذہن ایک نقطے پر آ کر ٹھہر چکا تھا بہرال جو بھی ہے کیف قیوم اپنے گھر والوں سے لے کر ایبک تک سب کو دھوکہ دے سکتا ہے پر مجھے نہیں میں یعنی صحیح مراد اس کے جال میں کبھی نہیں پھس سکتی اور یہ میرا خود سے اہد تھا کہ ساری پلیننگ کی وجہ آخر میں جان کر ہی رہوں گی میں نے دل ہی دل میں سوچا اور مطمئن ہو گئی یہ اس دن کی بات ہے جب ایبک کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا تھا اور ٹھیک اسی رات کیف چلایا اس کے انداز آج کافی بدلے بدلے لگ رہے تھے یوں لگتا تھا کہ وہ کوئی فیصلہ کر کے آیا ہے میں اس وقت کچن میں تھی اور وہ میرے پیچھے ہی کچن میں چلایا مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے اس کا انداز پھاڑ کھانے والا تھا میری چھٹے ہس نے فوراں مجھے چونکا دیا کونسی بات میرے ساتھ آؤ اس کے دھوز بھرے انداز نے مجھے بہت غصہ دلایا مگر میں پھر بھی ضبط کر گئی کہاں بیٹھک میں مجھے تم سے تنہائی میں بات کرنی ہے جو کہنا یہی کہہ دو میں پھر سے اپنے کامیں مصروف ہو گئی وہ کچھ در سوچتا رہا پھر بڑے پرسرار انداز میں بولا میرے ساتھ ایک ڈیل کر لو کیسی ڈیل اب کے میں سچموش شٹک گئی تھی بات معمولی نویت کی نہیں تھی میرا دل خوف کے مارے سکڑنے لگا یہ گھر تمہارے نام ہو چکا ہے اور ایبک کی دو فرنچائز بھی تم ان کے کاغذات قانونی طور پر میرے نام کر دو اس نے گویا بڑے اتمنان سے آگ پر پیٹرول کے چیٹے پھیکے تھے کیا مطلب چلاو مت میری بات آرام سے سنو میں نے یہ تمام کوشش سے سیوجہ سے کی تھی مجھے ایبک کا اور تمہارا اعتماد جیتنا تھا اور پھر اپنا مقصد پورا کرنا تھا پہلے میں نے سوچا کہ یوسما کے ذریعے اپنے کام کو پایا تکمیل تک پہنچاؤں گا مگر پھر اپنی زندگی کی پہلی اور بڑی خوشی کو کھو دینے کے خوف نے مجھے تم تک پہنچا دیا میں یوسما کو ایبک کے نکامے دے کر کوئی رسک نہیں لے سکتا تھا حالانکہ یوسما کے ذریعے ایبک کی ساری پراپرٹی مجھے مل سکتی تھی اب تو صرف اس گھر کی اور دو فرنچائز کی بات ہے بہرحال تم مجھے تمام کا غزہ دے دو علاوہ ازی نتائش کے ذمہ داری تم ہی پر ہوگی میں تمہارے گرد ایک جال بندوں گا تم اس جال سے نکل نہیں پاؤگی وہ گویا زخمی سامپ کی طرف ہنکار رہا تھا اور میرے قدموں کے نیچے سے زمین دھیرے دھیرے سرکنے لگی تھی تم دھوکے باز ہو کیف تم نے مجھے ہی نہیں اپنے بھائی کو بھی دھوکہ دیا جس کے ساتھ تمہارا خون کا تعلق ہے مجھے افسوس ہے تمہاری گندی ذہنیت پر لالچ پر کمین کی دکھانے پر میں گویا غصے میں پھٹ پڑی کچھ بھی کہلو کاغذات تو تمہیں دینے ہی پڑیں گے اور اگر نہ دو تو تو پھر تو پھر اپنی تباہی کے لیے تیار ہو جانا میں اے بک کو صاف صاف لفظوں میں بتا دوں گا کہ تم میری محبت میں گرفتار تھی اور میرے مجبور کرنے پر تم اے بک سے نکا کرنے پر تیار ہوئیں تاکہ اے بک کی دولت ہم دونوں ہتیار لیں تمہارے پاس موجود کاغذات تمہاری لالچ کی گواہ ہیں اے بک کو مزید یقین دلانے کے لیے میں تمہاری ربنی دوستی کا قصہ بھی سنا دوں گا ایک دو گواہ بھی پیش ہو جائیں گے پھر کیا کر سکو گی تم وہ گویا میرا مزاق اڑا رہا تھا میری بے وقوفی کا مزاق اڑا رہا تھا اس نے میرے ساتھ ہی نہیں اے بک کے ساتھ بھی دھوکہ کیا تھا اور نا جانے اس نے مزید کیا کچھ کرنا تھا میرا دل خوف کے مارے پھر پڑا رہا تھا مگر میں نے خود کو کمزور ظاہر نہیں ہونے دیا میں تمہیں کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی یہ میرا خود سے وعدہ ہے دھوکے باز و فریبی لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچا کے رہوں گی تم نے رشتوں کے تقدس کا بھی خیال نہیں رکھا کیا اتنے سال یونیورسٹری کالج میں یہی کچھ سیکھتے رہے ہو زیادہ بربار کرنے کی ضرورت نہیں ہے خوبصور سمجھ لو ورنہ اپنی برباری کے لیے تیار ہو جاؤ تم ایسے کیوں کرنا چاہتے ہو اگر جائدات کا کوئی جھگڑ ہے تو اے بک سے کہو اس میں بھلا میرا کیا قصور ہے اگر وہ اتنے آرام سے مان جاتا تو پھر مجھے اتنی بڑی پلاننگ کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی ہمارے حق پر قبضہ جمع رکھا ہے اور ہمیں اپنے کاروبار میں تنخوادار ملازم رکھنا چاہتا ہے می فٹ اس کی چاکری کرتی میری جوتی اسے ہر صورت میں مجھے برابر قصدار بنانا ہوگا ورنہ میں ہر حد سے گزر جاؤں گا ایم ساری کیف میں تمہاری بات نہیں مان سکتی مجھے اپنے شوہر کا اعتماد اور ماں عزیز ہیں میں اس کے اعتماد کا خون کبھی نہیں کر سکتی میرے دو ٹوک فیصلہ کن انداز نے اسے بھڑکا کے رکھ دیا وہ مجھے دھمکیاں دے رہا تھا میں تمہیں ایبک کی زندگی سے نکال پھیکوں گا وہ غصے کے مارے کف وڑا رہا تھا اور پھر اس نے اپنا کہا سچ کر دکھایا وہ مجھے ایبک کی زندگی سے باہر نکال جو گا تھا یہ اسی مان اعتبار اور اعتماد کو بچانے کا نتیجہ تھا جو میں اپنی ماں کے گھر واپس آ چکی تھی ایبک نے کچھ زیادہ تو نہیں کہا مگر اس کے چند الفاظ نے میری جسم سے گویا جان تک نکال لی مجھے دکھ ہوا ایسا ہیا میرا دل اس وقت صدمے کے زیر اثر ہے میں تمہارے ساتھ سختی سے پیش نہیں آنا چاہتا تم ابھی چلی جاؤ ڈرائیور باہر منتظر ہے اگر میں صدمے اور دکھی کیفیت سے سمجھوتا کر کے سنبھل گیا تو تمہیں لینے آ جاؤں گا ورنہ ہمارے راستے جدا ہیں تم وہ کاغذات بھی ساتھ لے جانا میں توفہ دے کر واپس لینے والوں میں سے نہیں ہوں دیما لہجہ جھوکی آنکھیں اور زبط کی سرخیوں سے سجا چہرہ اس نے نہ وضاحت طلب کی اور نہ ہی مجھے خود سے دور کرنے کی وجہ بتائی مگر میں جان چکی تھی کہ کیف کی خودغرضی اور کمین کی رنگ لے آئی ہے میں نے اسی شب سامان باندھا اور خالی دل لیے ایبک کے گھر سے نکل آئی اپنے پیچھے دادی ماما نیمہ سمی کو منتظر اور روتا چھوڑ کر مگر پورے ڈیڑھ ہفتے بعد بھلا کیا ہوا آپ میں نے پردے برابر کر کے پیچھے مڑ کر دیکھا تو گویا پتھر کی ہو گئی ایبک این میرے پیچھے کھڑا تھا وہ کب دبے پاؤں کمرے میں داخل ہوا مجھے خبر نہیں ہو سکی اپنی تلخ اور زہریلی سوچوں میں گم کھڑکی کے سامنے کھڑے کھڑے میری ٹانگیں گویا شل ہو کر رہ گئی تھی ہاں میں کیا تمہیں امید نہیں تھی کہ میں واپس آؤں گا وہی مخصوص نرم اور دھیمہ لہجہ میرے دل کی دھڑکنیں روزے اول کی طرح بے ترتیب ہو گئی جس طرح مجھے گھر سے نکالا تھا بھلا کوئی امید رہ گئی تھی کیا نا جانے کہاں سے دھیروں آنسو میری آنکھوں میں خود با خود اتر آئے وہ وقت اور لمحی کچھ ایسے تھے اب تک میں اپنون الفاظ پر پشتا رہوں مگر میں بھلا کرتا بھی کیا کیف نے کہانی کچھ اس طرح سنائی تھی کہ اس کے ہر فرف پر اعتبار آ گیا تم سے کچھ پوچھا نہیں یہی میری سب سے بڑی نادانی تھی جس پر ابھی تک میں پشے مان ہوں جو کچھ وہ بتا رہا تھا میری طرح کوئی بھی آدمی ان باتوں کے جال میں فنس سکتا تھا آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا پلیس ساہی میری بات سن لو پھر جو کاؤگی میں سنتا رہوں گا جو سرزہ سناؤگی مجھے منظور ہوگی بات کہاں سے شروع کروں بہت پہلے سے جب میں چودری قیوم کے آنگن میں کھیلنے والا پہلا بچہ تھا پورے آٹھ سال تک پہلا اور آخری بچہ میں ہی رہا اس دوران میں میرا کوئی اور بھائی اس دنیا میں نہیں آیا میرے دادا کے لیے بات خاصی تشویش ناک تھی مگر انہوں نے گویا مجھ پر ہی صبر کر لیا تھا ان کی مجھ سے محبت کو ڈھکی چھپی نہیں تھی وہ مجھے اپنی زندگی کی واحد خوشی سمجھتے تھے دراصل بات کہتی کہ میں گونگے والدہ ان کی اولاد تھا میری ماں اور باپ دونوں قوتیں گویا اسے محروم تھے میرے ابا دادا کی اکلوتی اولاد تھے ان کی زمینے اور کارخانے کے اکلوتے وارث ان کے ہاں میں پہلا صحت مند بچہ پیدا ہوا تھا میرے دادا کے لیے میری پیدائش ہفتے اقیم کی دولت کے برابر تھی انہوں نے جی بھر کے میرے ناز اٹھائے تھے مجھے بے تہاشہ محبت سے نوازا میں ان کی محبت کے حصار میں خود کو ہمیشہ محفوظ سمجھتا تھا مگر یہ حصار تب ٹوٹ کر بکھر گیا جب میرے دادا اس دنیا سے چلے گئے مگر جانے سے پہلے وہ اپنی ساری جائداد میرے نام کر گئے اور ان کے چلے جانے کی یکے بعد دیگرے میرے چار بھائی اور پیدا ہوئے اور پھر ہمارے ابا معمولی سے بخار میں چل بس ہے میں نے تعلیم کے ساتھ کاروبار سنبھال لیا تب کیف بہت نادان اور ناسمجھ تھا اور میری نظر میں تو بالکل بچہ تھا مجھے اپنی ماں اور بھائیوں سے بے تہاشہ محبت ہے اسی محبت نے مجھ سے بے تہاشہ جدوجہد بھی کروائی میں نے اپنے قوت بازو پر اپنی محنت اور جدوجہد سے اپنا گھر بنایا چار فرنچائز خریدیں ایک دم سے سارا کچھ نہیں ہو گیا تھا بے تہاشہ محنت اور قربانیوں کے بعد میں اپنا ایک نام بنا پائے تھا تب کیف پڑھنے کے لئے ہوسٹل میں مقیم تھا اور ماما کی کسی کزن کے گھر بھی اس کا آنا جانا لگا رہتا تھا انہی کی بیٹی یوسما سے وہ شادی کا رادہ بھی رکھتا تھا اس بات سے میں اچھی طرح واقف تھا مگر ہوا کچھ ہیوں کہ ہمارے رشتے کی اس خالہ نے یعنی یوسما کی ماں نے میرے خلاف کیف کے دل میں زہر بھڑنا شروع کر دیا وہ چاہتی تھی کہ کیف اپنے حصے کی جائدات دے کر ان کے پاس آ جائے اور جب میں نے امانداری کے ساتھ قانونی طور پر اپنے چاروں بھائیوں کو دادا کی جائدات کا حصے دار بنایا تو ہم سب کے حصے میں تھوڑی سی پراپرٹی آئی یہ بات ہماری خالہ کو بھڑکا گئی ان کی نظر میرے کاروبار پر تھی اور وہ چاہتی تھی کہ میں اپنے بسنس میں سے بھی کیف کو حصہ دوں ظاہر ہے میں نے انکار کر دیا بعد میں کیف مجھ سے بدگمان ہو گیا میرے ساتھ جھگڑتا رہا بات خون خرابے تک آ گئی میں کیف کو حصہ دار بنا بھی لیتا اگر بیچ میں خالہ اور ان کی بیٹی نہ ہوتی یہ مسئلہ زید اور آنہ کا مسئلہ بن گیا تھا میری اور کیف کی ناراضگی جل رہی تھی ایک دن وہ خود میرے پاس آیا اپنی گزشتہ غلطوں کی معافی مانگتا رہا میں نے بھی کھولے دل سے اسے معاف کر دیا ہمارے پہلے کی طرح تعلقات بحال ہو گئے مگر مجھے خبر نہیں تھی کہ یہ سب ایک سادش اور منصوبے کی کڑی ہے اور پھر ایک دن اس نے مجھے بتایا کہ وہ فپو کے پڑوس میں قیام پذیر فیملی سے خاصی انڈرسٹینڈنگ رکھتا ہے اور ان کی بیٹی کو میری لی پسند کر چکا ہے ہمارے گھر میں ایسی کوئی عورت نہیں تھی جو ہمارے اس طرح کے معاملات نپٹاتی فائز اور آن کی شادیوں کے تمام معاملات اسی نے دیکھے تھے اگرچہ فائز اور آن نے لف میریج کی تھی دوران تعلیمی دونوں پر شادی کا بھوت سوار ہو گیا تھا بہرحال جو بھی تھا احسن طریقے سے ان کی شادیاں ہو گئی تھی ماما کی ساری ذمہ داریاں کیف نہیں نبھائیں ادھر کیف نے مجھے جو کچھ تمہارے بارے میں بتایا مجھے لگا تم میرے آئیڈیل کا ایک حصہ ہو میرے دل نے تمہارے حق میں فیصلہ دے دیا تھا اور میں بغیر دیکھے ہی تمہاری سادگی اور معصومیت کے حصیر ہو گیا میں جانتا تھا کہ ہماری ماں ایسے معاملات نہیں دیکھ سکتی جو کچھ کرنا تھا کیف نہیں کرنا تھا اور وہ اپنی پلاننگ کے تحت سب کچھ کرتا رہا اور میں اپنی سادہ دلی میں ہمیشہ اس سے دھوکہ کھاتا رہا شادی کے سلسلے میں ہونے والے اخراجات کے لیے جب رقم کم پڑ گئی تو وہ دوبارہ مجھ سے پیسو کا مطالبہ کرنے لگا اگر مجھے سمجھنا ہوتا تو میں تب ہی سمجھ جاتا مگر میں نے شکر بدگمانی کو کبھی دل میں جگر نہیں دی پھر حق مہر کے طور پر اتنی بھاری جائدات پر کیف کی زد اور اسرال میں حیران ضرور ہوا تھا بگر چونکہ پھر بھی نہیں میں نادانستگی میں ہی وہ سب کچھ کرتا رہا جو وہ مجھ سے کروانا چاہتا تھا میرے لئے سب سے بڑا نام تم تھی ایسا نام جو مجھے کیف کے دعوت ست سے ملا میں تمہاری سادگی اور معصومت کا اثیر ہو گیا تھا مجھے تم سے اور تمہارے خالص جسموں سے بھرے دل سے محبت ہو گئی تھی تب کیف نے سوچتا کہ بازی تو الٹتی جا رہی ہے اور وہ اس بازی کو اپنے حق میں کرنے کے لیے بے صبر پن کا مظاہرہ کر گیا یعنی تمہارے ساتھ دو بدو گفتگو کر کے ایسی گفتگو جو سمی نے منو ان سن لی تھی اور پھر مجھے بھی سنا تھی میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگ اپنے زرخص دماغ کو لوگوں کے گھر اور دل اجارنے کے لیے کیسے استعمال کر لیتے ہیں قصہ مختصر یہ کہ میرے دل میں شکی آگ جلا کر خود تو وہ اپنے دل کو آباد کرنے گیا تھا مگر ہماری لالچے اور خودغرص والا نے کل رات یوسمہ کوئی کرور پتی سیٹھ سے بیا دیا اور کیف قیوم کے دل پر گھویا شام غریبہ اتر آئی اسی صدمے میں وہ بائیت سے ٹکرا کر اپنی ٹانگ دھڑوا بیٹھا ادھر آنے میں اسی لی دیر ہو گئی کہ مجھے اس کے پیچھے ہاسپٹل جانا پڑا دیکھو ساہی مجرم تو ہم دونوں کا ہے مگر میں نے اسے تمہاری طرف سے بھی معاف کر دیا ہے کیا کروں میری قوت گویائی سے محروم ماں بول نہیں سکتی مجھے حکم نہیں دے سکتی مگر اس کی آنکھوں کی التجا کو لوٹا دینا میرے بس میں نہیں ہے اور میری ماں کی خواہش ہے کہ جب میں واپس آؤں تو تم بھی میرے ساتھ ہو کیا تم میری ماں کی خواہش پوری کروگی وہ آنکھوں میں آس کے دیے جلا ہے منتظر کھڑا تھا میری ایک ہانے اس کے چہرے کو تابناکی بخش دینا تھی مگر میں بھی پورے خفتے کی ناراضکی کا حساب لیے بغیر اسے معاف نہیں کر سکتی تھی اگرچہ اے بک مجرم نہیں تھا مجرم تو وہ تھا جو لالچ میں اور یوسما کی حصول کی خاطر خون کے رشتوں کو کھو دینے چلا تھا اب بھلا اس مجرم کو اور کیا سزا دی جانی تھی بیچارہ دل تڑوانے کے ساتھ ساتھ تانگ بھی تڑوانے چکا تھا سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اسے اپنی غلطی کا حساس ہو گیا تھا وہ پشیمان تھا شرمندہ تھا سو میں نے سوچا ایک پشیمان کو بھلا اور پشیمان نہ ہی کیا جائے تو بہتر ہے مگر میں اے بک کو ستانے کا پورا پورا ارادہ رکھتی تھی سو اسی لئے خود پر ناراض کی کا خول چڑھائے بولی میں آپ کو معاف نہیں کر سکتی اے بک آپ واپس چلے جائیں میں اپنی انسلٹ نہیں بھول سکتی آپ نے بغیر وضاحت لیے مجھے گھر سے کیوں نکالا مجھے معاف کر دو ساہی میں واقعی شرمندہ ہوں وہ میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر گھبرا اٹھا وہ ہر صورت مجھے منانا چاہتا تھا مگر مسئلہ یہ تھا کہ اے بک کو منانا ہی کہاں آتا تھا ابھی وہ اسی سوچ میں گم تھا کہ مجھے کیسے منائے کہ اچانک دھار سے دروازہ کھلا اور سمی اور نیمہ کمرے میں داخل ہو کر مجھ سے لپڑ لی ہم آپ کو زبردستی اٹھا کر لے جائیں گے بھابی اللہ کی قسم آپ کے بغیر پورا گھر ویران ہو گیا ہے سمی اور نیمہ بھر رائی آواز میں کہہ رہی تھی میں نے ان دونوں کی بے لاؤس محبت کو محسوس کر دے اے بک کو دیکھا تو وہ معصوم صورت بنا کر بولا اللہ کی قسم میرا دل اور کمرہ بھی ویران ہے میری نظر اے بک کے چہرے سے ہٹ کر ایک اور چہرے سے الہج گئی یہ چہرہ ماما کا چہرہ تھا مگر میں جانتی تھی کہ یہ خاموش آنکھیں اور اداس چہرہ کیا التجا کر رہا ہے مجھے اس لمحے ٹوٹ کر اس عورت کی خاموشی پر پیار آیا کچھ لوگ اس خاموشی کو پرستاریت سمجھتے تھے مگر میں جانتی تھی یہ پرستاریت نہیں اس خاموشی میں اے بک کی ماں کا بھرم پوشیدہ ہے آج بھی میرے گھر والے سے حقیقت سے ناواقف ہیں کوئی بھی نہیں جانتا کہ سفینہ بیگم کیوں خاموش رہتی ہیں اور نہ ہی میں نے کبھی کسی کو بتانے کی کوشش کی کہ ماما خاموش کیوں ہیں وہ قوت گویائی سے محروم ہیں میری سوچتی ہوئی نظر نے اس لمحے ایک مرتبہ پھر ماما کے پاکیزہ چہرے کا تواف کیا تو ان کے چہرے کی التجا میرے دل پر گویا جا لگی ساہی چلو نا میرا گھر اور میرے بچے کا دل سچ مچ تمہارے بغیر ویران ہے میرے دل کو اکدم کچھ ہونے لگا میں بھاگ کر ماما سے لپڑ گئی بدگمانی کے بادل چھٹ چکے تھے دلوں پر جمی گرد صاف ہو چکی تھی میں نے اپنے گھر والوں اور ایبک کے گھر والوں کے چہرے پر چمکتی خوشی کو دل سے محسوس کیا تھا اور گویا کھل کر مسکراتی تھی کالے اودے سرمئی سہہ بادلوں کے پیچھے کا منظر خود بخود صاف ہو گیا تھا اب ستاروں سے بھرا آسمان میرے سامنے تھا اور میں نے کہکشاؤں کی بارات کو اپنے گھر میں اترتے دیکھا اور مسکرانے لگی یہاں پر اس کہانی کے اختتام ہوتا ہے